موسیقی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے چین کی طرف سے فوری مدد پر شکریہ ادا کیا آرمی چیف نے چین سے میڈیکل سپلائی اور ماہرین کی ٹیم بھیجنے کا شکریہ ادا کیا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آرمی تاوو نا گزیر ہے یہ کہنا ہے آرمی چیف کا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پپلز لیبریشن آرمی کی دس رکنی میڈیکل چین کی ملاقات پپلز لیبریشن آرمی کے وفت کی قیادت آئی سی یو ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ میجر جنرل زاؤفی ہو کا رہے تھے ملاقات میں کرونا وائرس کو روکنے اور وائرس کے خلاف پاکستان کے جام اقدمات پر بات چیت بھی کی گئی آرمی چیف نے چین کی طرف سے برواست میڈیکل سپلائیز تقنیف کی معاملت پر شکریہ ادا کیا پی نور الحقادری کا کہنا ہے کہ حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے این مطابق ہے سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے ہمیں اعتماد ملیا جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آرمی اسلام کے حجاج کرام کو کرونا وابا سے بچانے کے لیے ایک مشکل مگر دانشمندانہ اقدام ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات ازر کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانت سے ملک میں بھیجی جانے والی ترسیلات ازر پر مزید مرات دینے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا مابن خطوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید ذلفکار عباس بخاری نے بریفنگ دی بریفنگ میں کہا گیا کہ گزشتہ 16 ماہ میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک بھیجوایا جائے گا وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو خبردار کر دیا کہا کہ نئی دلی سے پاکستانی عملہ واپس آیا تو بھارتی عملہ بھی جائے گا بھارت بھی ہائی کمیشن کے عملے کی واپسی کا سمان باندھے بھارت جیسا کرے گا ویسا بھرے گا چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد بھارت موچھ پاتا پھر رہا ہے قومی کرکٹین کے مزید ساتھ کھلاڑی کرونا وائرس میں مبتلا فخر زمان عمران خان کاشیو بھٹی محمد حفیظ محمد حسنین محمد ریزوان وحاب ریاض کے ٹیسٹ مصبت مجموعی طور پر تعداد دس ہو گئی ملنگ علی کی ریپورٹ بھی مصبت آ گئی اسکوارڈ میں شامل وہ کھلاڑی اور آفیشل جن کو کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مصبت آئے ہیں وہ سیلف آئیسولیشن میں رہیں گے پی سی بی کا میڈیکل پینل ان کی کڑی نگرانی کرے گا نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں چوبیز گھنٹے کے دوران تین ہزار نو سو چھہالیس نئے کرونا کیسیز ریپورٹ گزشتہ چوبیز گھنٹے میں کرونا سے ایک سو پانچ مریض جامبہاک ہوئے ملک بھر میں کرونا سے جامبہاک افراد کی تعداد تین ہزار چھے سو پچانوے ہو گئی اسلام آباد میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ آج اور کال اسلام آباد کتا پٹوہار بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان اسلام آباد اور کشمیر میں گرد چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا انکان ہے مولانا فضل رحمان کی پیر عزیز رحمان ہزاروی کے سابزادوں سے ملاقات مولانا فضل رحمان کی پیر عزیز رحمان کے بلند درجات کے لیے دعا مغفرات مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پیر عزیز رحمان کی رہلت سے ہم اپنے رہبر سے محروم ہو گئے موسیقی موسیقی